نمسکار دوستو سواگت آپ کا یورمینی سینل پر جب آپ اپنی انویسٹمنٹ جنہی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا فوکس ایک رسپیکٹیبل کورپس تک پہنچنے کا ہونا چاہیے یدی آپ جوب میں ہیں تو آپ اپنی انیشیل ایک یا دو سال کی جو سیلری ہے اس کو گریجولی شیو کرتے رہے ہیں منت بائیس آپ اس کو ایف ڈی میں یا پھر ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں پر منیوم رسک ہیں اور آپ ایک رسپیکٹیبل اماؤنٹ تک اور اس کے بعد ہی آپ انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچیں نیکسٹ ہے کہ آپ اپنے لیوریج کو بڑھانے کی کوشش کریں یدی آپ جوب میں ہیں تو آپ کونٹینیوسلی انویسٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ سائیڈ بیجنس آپ کر رہے ہیں یا پھر آپ کا اپنا کوئی بیجنس ہے گریجولی آپ ایک ایسی سٹیز پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کے پاس اتنی اسیٹس ہوں گی کہ وہ اسیٹس ہی آپ کے لیے انکم زنریٹ کریں گے اور آپ کو خود کو جوب کرنے کی ریکوارمنٹ نہیں رہے گی جیسے کہ ایک ڈوکٹر ہے تو ایک ڈوکٹر کو اتنی سیلری ہی ملتی ہے جتنا وہ کام کر سکتا ہے اس کے بعد مان لیجیے وہ ڈوکٹر ایک سوپر سپیشلائیشن کی فیلڈ میں جاتے ہیں اور نیورو سرزن بن جاتے ہیں تو جو ان کی سیلری ہوگی وہ ایک جنرل پریکٹیشنر سے کہیں زیادہ ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے فیلڈ میں ایک نئی سکل کو اڈوپٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے زون کا لیوریج ہے وہ کافی بڑھ گئے نیسٹ یادی وہی ڈوکٹر اپنا ہسپیٹل یا اپنی کوئی ڈیاغنوسٹک لیب سوپن کر لیتے ہیں تو زون کی انکم کے سورس ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں تو یادی وہ ڈیو ٹو ایج یا کسی ریزن کی وجہ سے آگے کام نہیں بھی کر پاتے ہیں تو وہ ہسپیٹل یا لیب انکی لیے انکم جنریٹ کرتی رہتی ہیں تو اس پرکار سے انہوں نے اپنی لیوریج کو بڑھایا اور وہ لیوریج نے اتنی ایسٹ سے جنریٹ کر دی کہ وہی انکی لیے انکم جنریٹ کا ایک سورس بن گئے ہیں سب سے انٹریسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جتنی آپ کی لیوریج ہوتی ہے جتنی آپ کی لیوریج بڑھتی جاتی ہے تو اس کے حساب سے آپ کو جو انکم ٹیکس ہے وہ اور کم پے کرنا پڑتا ہے جو یہ دی سیلریڈ پرسین ہے تو آپ کو اراؤنڈ 43% تک انکم ٹیکس پے کرنا پڑ سکتا ہے جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی ہے لیکن وہیں یہ دی آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے بیجنس ہے تو آپ کا جو میکسیم ٹیکس لیب ہے اور ٹونٹی فائی پرسینٹ ہے اور یہ دی آپ سٹوک انویسٹمنٹ سے آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر کیول آپ کو 10% ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ دی آپ لونگ ٹرم انویسٹر ہیں یعنی آپ ایک سال سے زیادہ ہولڈ کرتے ہیں تو نیکسٹ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ان تین چیزوں کا جان رکھیں کہ انویسٹمنٹ سے پہلے آپ کے پاس ایک امرجنسی فنڈ ہو جو آپ کے نیکسٹ 6 منت کے ایکسپنسز کو میٹ کر سکے آپ کے پاس ایک ٹرم انشورنس ہو نہ کی لائف انشورنس اور آپ کے پاس ایک ہیلت انشورنس اس کا ڈیسینٹ کوریز ہو اور اس میں مینیمم رسٹرکشنس ہو تو یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں اس کے بعد آپ اپنی انویسٹمنٹ جنری سٹارٹ کریں نیکسٹ ہے میوچول فنڈ انویسٹمنٹ تو بہت ساری ویب سائٹ ہیسی ہوتی ہیں جو میوچول فنڈ کو ان کے پرفورمنس کے حساب سے یعنی ان کا کیا ریٹنس رہا ہے پریویس ہی عرص میں اس کے حساب سے ان کو رینک کرتی ہیں لیکن ان کے بیسس پر آپ سیلیکٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ وہ میوچول فنڈ کتنا فنڈ مینیز کر رہے ہیں اور آپ کی سپیریڈ کے لیے وہ ریٹن آپ دیکھ رہے ہیں ایک میوچول فنڈ ایٹ لیسٹ ہندر کروڑ کا ان کے پاس اسیٹس ہونا چاہیے جس کو ایو ایو ایم بولتے ہیں اسیٹ انڈر منیزمنٹ اور جو آپ ٹائم فریم چوز کریں وہ تین سے پانچ سال کا چوز کریں میوچول فنڈ کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں جو ایک سیمپل میوچول فنڈ ہے وہ انڈیکس فنڈ ہے انڈیکس فنڈ میں جو میوچول فنڈ کمپنی ہے وہ سیمپلی نفٹی یا کسی انڈیکس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں جو نفٹی فیفٹی ہندر یا نیکسٹ ہندر کمپنیز میں یہ انویسٹ کرتے ہیں یہ سیمپلی انویس کمپنیز کو پک کر لیتے ہیں اور ان میں کونٹینیویس انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں تو انڈیکس فنڈ کافی سیمپل فنڈ ہے لیکن یہ کافی سارے mutual fund کو بیٹ کر دیتا returns کے معاملے میں اور اس کی simplicity کی وجہ سے ہی یہ کافی popular ہے US میں یہ کافی popular ہے India میں اس کے adoption درے بڑھ رہی ہے اس کے ریجن کیا ہے ایک تو اس میں جو expense rates ہوئے یعنی جو fees آپ کو pay کرنی پڑتی ہے وہ کافی کم ہے ایک active mutual fund میں آپ کو around 1% fee pay کرنی پڑتی ہے per year وہیں index fund میں آپ کو کےول 0.2% fee pay کرنی پڑتی ہے for example ایک mutual fund کے پاس 1000 کروڑ کی assets ہیں وہ manage کر رہے ہیں 1000 کروڑ کو یہ دی nifty 15% grow کرتا ہے تو آپ کی جو yearly return ہوں گے وہ 14.8 کے round ہوں گے وہیں پر ایک active mutual fund کو اس returns کو match کرنی کے لیے at least 15.8% کی rate سے grow کرنا پڑے گا index fund کا ہی دوسرا type ہے exchange traded fund جو index fund ہے یہ دی آپ کو purchase کرنا تو آپ کو mutual fund company سے اس کو purchase کرنا پڑے گا وہیں پر exchange traded fund simply ایک index fund ہے جو کی stock market پر trade ہوتا ہے اس میں یہ دی آپ کو ETF purchase کرنا ہے تو آپ کے پاس demate account ہونا چاہیے لیکن ETF ہے جو وہ تھوڑا سا costly پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر جو nav ہوتی ہے mutual fund کی وہ تھوڑا جیادہ ہو سکتی ہے وہاں پر بروکریز بھی آپ کو دینا پڑتا ہے اور exchange کے charges بھی آپ کو دینا پڑتا ہے دوستو جو mutual fund آپ جب پر exchange کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کے نام سے نہ جائیں آپ ان کا properly mandate پڑھیں ایک fund کا نام اور اس کی investment بلکل different ہو سکتی ہے ہو سکتا ایک fund کا نام saving fund ہو بھٹ ہو سکتا وہ equities میں invest کر رہا ہو تو اس لئے آپ کو اس کا mandate ایک بار پڑھ لینا جیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ اتنے لمبے ٹائم تک اس میں SIP کرتے ہیں تو آپ کو properly پتا ہونا چاہیے fund actually invest کر کہا رہا ہے for example Franklin Templeton نے اپنے mandate کے ساتھ stick نہ کر کے ایسے corporate bonds میں invest کیا تھا جو کافی رسکی تھے جس کی وجہ سے default بھی کر گئے تھے جیسے regular plan direct plan growth growth plan dividend plan تو ان میں بھی آپ کافی confused ہو سکتے ہیں regular plan و direct plan میں difference ہی ہے regular plan میں mutual fund houses ہیں وہ distributor کو fees pay کرتے ہیں additional commission کے طور پر fees pay کرتے ہیں تو mutual fund expenses ہوتے جس بولتے ہیں وہ regular plans میں کافی ہائی ہوتی ہے کیونکہ اس میں fees کا part commission کے طور پر distributor کو جاتا ہے اور وہ commission ہے lifetime کے لیے ہوتا ہے yearly basis پر آپ کو ہر بار expense ریسو آپ سے deducted ہو رہی ہے اور وہ تب تک جاتا جب تک آپ invested رہتے ہیں direct plan میں سی بی نے 2013 میں یہ circular نکالا تھا کہ ہر mutual fund کو اپنے regular plan کے ساتھ ساتھ direct plan بھی launch کرنا پڑے گا وہ no commission mode میں ہوگا یعنی اس ساتھ دیویڈنڈ چوز کر سکتے month yearly آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا رہتا ہے but ڈیویڈنڈ plan growth plan سے اس لیے better نہیں کیونکہ ڈیویڈنڈ plan پر جو بھی money ملتی ہے جو بھی آپ دیویڈنڈ ملتا ہے وہ آپ کا ہی پیسہ ہے اور دیویڈنڈ پی کرنا 10% دینا پڑے گا ٹیکس اور یہ نون اکیویڈ fund ہے 36 month کے بعد کچھ unit سیل کرتے ہیں تو LTCG tax 20% تک دینا پڑ سکتا ہے growth fund better ہے کیونکہ آپ کی money compound ہوتی رہتی ہے بار بار اس میں ڈیویڈنڈ ملتا رہتا 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 گولڈ سے سیفٹی ڈیویڈ بھی کنیکٹ رہتے ہیں اور گولڈ کی اپنی emotional value ہے اس کو پرچیز کرنا تو ایزی ہے بٹ اس کو سیل کرنا ایتنا ایزی نہیں ہے ایزی کی بجے سے اس کے بعد بھی آپ گولڈ میں invest کرنا چاہتے ہیں تو گولڈ بونڈ یا گولڈ میوشل بیٹر investment ہے کی آپ stocks یا bond میں invest کریں کیونکہ stocks آپ dividend دیتے ہیں bonds پر interest ملتا ہے تو stocks میں بیٹر کرتی ہے جیسے کی سٹیل ایک سیکٹر ہے جو ایک ٹائم پر اس کا بوم آتا ہے اس کا سائیکل ہے جب اس کا بوم پیز آتا ہے اس کا سٹوک پریس کافی ہائی رہتا ہے اس کے بعد پریس کرتا ہے اور اپنے بیس پریس پر دوبارہ سے آ جاتا اور بلکل آپ کو low ریٹن دیں تو آپ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ایسے سٹوک میں invest کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ سائیکل اگر ان کی گروہ تو نہیں ہے اس کے بعد ہی آپ ان میں invest کرنا start کریں سٹوک مارکیٹ میں کچھ سٹوک بہت ہائی ویلیو پر رہتے ہیں کافی کافی سارے بروکریز ہاؤسیز کی وجے نیوز کی سائی سے آپ کو بار بار ریکمینڈیشن ملتی رہیں گی کہ آپ ان کمپنیز میں کبھی بھی invest کر سکتے ہیں کسی بھی پر بائی کر سکتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں US کی مارکیٹ کے ایک جانبل سے 1970 میں US 50 50 بلو چپ کمپنیز جو کی اسی کٹیگری میں فول کرتی ہیں ان کے سٹوک پر نظر ڈال لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1970 میں ان کے لئے بار بار ریکمینڈیشن تھی کمپنیز کو آپ کسی بھی پر خرید لیں کسی بھی ویلیو پر آپ پر تیز کر لیں یا اگلے دس سال تک بھی ان میں سے کچھ کمپنیز اس کریکشن کو ریکوور نہیں کر پائی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کمپنیز کو بلو چپ کمپنیز ہیں آپ کسی بھی پر 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 لیں اور یہ آپ اچھا ریٹن دیں گی یدی آپ اپنے گریٹ بزنیز میں کافی اچھے بزنیز میں آپ نے انویسٹ کیا ہے تو آپ کو ریگولرلی انویسٹ کرنا پڑے گا یہ ہمیشہ سکسسفول نہیں رہتی ہے یعنیز اچھے بزنیز میں ریگولرلی انویسٹ کرتے ہیں ہر ڈپ پر اپ اچھے پورٹھولیو میں ایڈ کرتے ہیں تو ملے گا کمپنی کی جو بیلنس سیٹ ہے وہ اس کی پروفیٹ اور سٹیٹ مینٹ سے جیاد ایمپورٹن ہے کیونکہ بیلنس سیٹ میں آپ کافی ساری انفورمیشن سا پتا چلتا اس کی ورکنگ کیا ہے کیا کیا اس کی انویسٹ مینٹ ہیں کیا لیابلیٹی ہیں کیا ریزر ہیں یہ آپ ایمیزون نے بہت لمبے ٹائم تک اپنا لوس دکھایا ہے بہت ایمیزون کو بیجنس کی وجہ سے جو بھی کیس فلو ان کا جنریٹ ہوا ہے اس نے اس کیس فلو کو لونگ ٹرم ایسیٹ کرنے کیلئے یوز کیا ہے اس کیس کو ایلیکس اور گنڈل کو ڈیولپ کرنے کی لئے یوز کیا ہے اور بعد ایلیکس اور گنڈل کی وجہ سے ایمیزون کو کافی پروفٹ ملا ہے تو ایمیزون آپ کو ایک ایمیزون سٹوک آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو ایمیزون نے بہت اچھا پرفوم کیا ہے سیمیرلی ڈیویز لیب کے کیس میں ڈیویز لیب نے ایک ہی بار کی ہے 2003 میں اس کے بعد انہوں نے اپنی جو کیس کو انہوں نے رینویس کیا اپنے بزنس میں اور انہوں اپنی مینیفیکشننگ فیسیلیٹیز کو بڑھایا ویسا کا پٹنم میں اور ایکٹیو فارماسیوٹ گریڈیٹ انگریڈیٹ جو یوز ہوتی ہیں ڈرکس لیب کے ایک سٹوک کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپنیز کو گرو کرنے کے لیے مارکٹ سے کیپیٹل ریز کرنے کے ریکوارمنٹ نہیں رہتی ہے اور وہ اپنے کیس فلو کو رینویسٹ کرتے رہتے ہیں تو کمپنی کافی اچھا پروفورم کرتی ہے تو کیول پروفیٹ کو یہ بھی کل سکتے ہیں تو کمپنیز کی جو کیس فلو سٹیٹمنٹ ہیں وہ کافی امپورٹنٹ رہتی ہیں اور آپ کو کیول ایک ہی ساتھ کی فلو سٹیٹمنٹ نہیں دیکھ نیا آپ کو اپنے جو بھی کمپنی کیس فلو زنریٹ کر رہی ہے اس کا ایک سگنیفیگنٹ پوزن کمپنی کو رن کرنے میں ہی یوز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی انہیرینٹلی ہے انہیل کمپنی ہے تو کمپنی کسی بھی کمپنی میں جب آپ انویسٹ کریں تو اس کی میں تب ہی گروہ کرتی ہے جب اس کی منیجمنٹ بھی کافی ایفیشینٹ اور کافی اچھی ہوتی ہے تو آپ کمپنی کے منیجمنٹ کے طرح بھی فوکس کریں یاد اس میں کوئی چینجز ہو رہے ہیں تو ان کو notice کریں ان کی منیجمنٹ نیوز میں کیا کیا سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اور یہ کمپنی جیسے بزاز گروپ آف کمپنی کے میجورٹی شیئر کو ہولڈ کرتی ہیں جب آپ دیکھیں گے بزاز ہولڈنگ کا سٹوک ہے بزاز گروپ آف کمپنی سٹوک سٹوک پر آپ کو آف لگتا ہے کہ یہ سٹوک کافی لو پر ہے تو آپ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سٹوک ملے گا بٹ یہ جو گروپ ہوتے ہیں جیسے بزاز ہولڈنگ ہے یہ پرموٹر گروپ ہوتے ہیں یہ ان کمپنی کے جو اپنی گروپ کمپنی ہیں ان کے شیئر کو یہ سیل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا مین فنکشن ہوتا ہے وہ ان کمپنی پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو ان شیئر میں زیادہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی ہے زیادہ سیلنگ نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان میں زیادہ ریٹنز بھی آپ کو نہیں ملیں گے تو اس طرح جو ٹریڈنگ ہوتی ہے جو ٹرینڈ فولوئنگ ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑا یسیو رہتا وہ ڈسیپلین کر رہتا کہ آپ کتنے ڈسیپلین آپ وے میں اس کو کرتے ہیں کتنا پرسنٹیز و پروفیٹ کے بعد آپ exit کرنا ہے اور کب آپ کو enter کرنا ہے تو مور ڈسیپلین تو آپ یہ بھی فولو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا پیٹرن آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ایک ٹریڈر ہیں یا آپ ایک انویسٹر ہیں جو بھی آپ ایک لونگ ٹرم انویسٹر ہیں تو آپ فنڈیمنٹل پر زیادہ فوکس کیجئے گا اور یاد آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹوک کے ٹیکنیکل جو ایشیوز ہیں آپ کو ان پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے تو یاد آپ لونگ ٹرم انویسٹر بھی ہیں اور آپ ساتھ میں ٹریڈنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پورٹفولیو کے پانچ سے دس پرسنٹ اماؤنٹ کو آپ ٹریڈنگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور ریشت آف دس آپ کا پورٹفولیو ہے آپ اس کو میں لونگ ٹرم انویسٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو مارکیٹ مینی مینیجمنٹ کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں فنڈامنٹل بیسز آپ کو دس سٹوکس کو چوز کر نا ہے کوئی بھی سٹوک میں آپ 25% پورٹفولیو ویلو سے زیادہ انویسٹ نہیں کرنا ہے اور ہر منتھ آپ کو سٹوکس میں سائی پی موڈ میں انویسٹ کرنا ہے جو بھی سٹوکس آپ کو ریوارڈ دے رہے ہیں جو اچھا ریٹن آپ سٹوکس اچھا پرفورم کر رہے ہیں انہی میں آپ کی بڑھ گئی ہے اور بہت اچھا ریٹن ملتا رہے گا کسی بھی سٹوکس کو اپ ایموشنل اینگل سے نا پرچیز کریں اور اس میں struck نہ رہیں ایموشن کی وجہ سے آپ ان کو ریٹن کو دیکھیں ریٹن کی بجہ سے ہی آپ اس میں رہیں یہ سٹوک آپ کو ریٹن نہیں دے رہا ہے تو ایموشن لیل اس میں رہنے سے آپ کو فائدہ نہیں بلکہ لنگ ٹرم میں آپ نکشان ہوگا تو آپ اس سے نکل جائیں اپنے پورٹھولیو کو رکھیں ایک ہی سیکٹر کے دس سٹوک میں invest نہ کریں اور ان کے سیکٹر میں آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو ایک سیکٹر کسی ایک ایک سیکٹر کی بجے سے ہیٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈائی بہت زیادہ سٹوک پرچیز نہ کریں ایک سیکٹر کی بہت کم ہو جاتا ہے ایک سیکٹر 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 آپ کے پاس اینٹری اور ایک سٹریٹ ہونا چاہیے کہ آپ کب اینٹر کرنا ہے یہ سب کچھ اپلائی کرنے کے بات بھی ایک سیکٹر ریٹن نہیں آ رہے ہیں تو آپ یہ مان کر چلئے کہ یہ جب چلا جائے گا تو آپ کو ایک بیٹر ریٹن ضرور ملیں گے تو سٹوک مارکٹ میں انویسٹ کرنے کے بعد آپ کو کن کن بات جہان رکھنا ہے ہم بور ڈسکس کرتے ہیں سٹوک مارکٹ انہیرنٹل رسکی ہے جیدی کوئی بھی بروکر یا کہیں سے بھی آپ کو ریکمینڈیشن ہے کہ اس میں گارنٹی ریٹن ہے تو اس کو پلی اگنور کریں کوئی بھی اس میں گارنٹی ریٹن نہیں ہوتا ہے نیوز میں جو آپ کے سراؤننگ میں جو سرکولیٹ ہوتا ہوتا اس میں کافی ساری نیوز پلانٹی ہوتی ہیں کہ اس کمپنی کو اس کمپنی کے ساتھ مرز ہو گیا ہے تو اگدم سے سٹوک سرز کر جاتا ہے اور آپ کو کچھ ٹائم بعد پتا چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو پلانٹی نیوز پر دھیان دیں کچھ کمپنی ہیں جو الگ نام سے مارکٹ میں اپریٹ کرتی ہیں جبکہ ان کا بیجنس کچھ الگ بات بات چلے جو بومبے اوکسیجن ہیں انہوں نے اوکسیجن والا بیجنس سال پہلے بند کر دیا ہے اب یہ ایک لیڈنگ فائننس کمپنی ہے تو کیول اور کیول اس بیسیس پر انویس نہ کریں کی کمپنی کا نام ہے اور کیا کر رہی ہے آپ دیکھیں کی کمپنی کم کرنے کے لیے آپ اپنی پورٹفولیو کو ڈائیورسی فائی کر کے رکھیں زیادہ سٹوک خرید کے رکھیں آپ جب آپ ملٹیپل بیٹ لگاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیٹ جو ہے آپ کی وہ کام کر جاتی ہے تو اپنے پورٹفولیو کو ڈائیور فائی کریں گے تو لگ فیکٹر دو سٹوک ایسے ہوں گے جو آپ کو ایکسپونینشل ریٹن دیں اور ہو سکتا کہ آٹھ سٹوک میں سے پانچ سٹوک ہیں جو ایوریج ریٹن دیں ہو سکتا ہے باقی بچی سٹوک 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 نیگیٹیو ریٹن دیں تو آپ پورٹفولیو کی ریٹن کو فوکس کریں اس کے بات ہے کہ آپ ہرڈ مینٹیلیٹی کو فولو نہ کریں نیوز میں جو بھی کسی سٹوک کے بارے ڈسکسن ہو رہا ہے تو میکسیم لوگ اس کو پرچیز کرتے ہیں تو آپ ایسی ہرڈ مینٹیلیٹی کو بلینڈ کسی چیز چیز کو فولو نہ آپ کو انڈومیٹ پلان ہے ان میں ایک اچھا ریٹن آپ کو مل پاتا آپ کی مینی انویسٹیلیٹ پر ایک اچھا کور مل مل جائے تو بیٹھ رہے کی آپ ترم انشورنس میں انویسٹ کریں کیونکہ انشورنس اور انویسٹ مینٹ کو سیپریٹ کر دیتے ہیں تو اپ ایک کروڑ سے کہیں زیادہ ملے گا انویسٹ مینٹ میں تھم رول یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی انویسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو بینک ریٹ سے زیادہ ریٹن سا دے رہا ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ انہرینٹ ریسک دیفنیٹ ہوگا وہ ریسک آپ کو دکھائی دے سکتا ہے اور وہ ہیڈن بھی ہو سکتا ہے ریٹن کے ساتھ ریسک ہمیشہ سے ایسوسیٹ رہے گا یدی آپ کو کوئی ریٹن دے رہا ہے تو اس میں ریسک بھی ضرور ہوگا تو اوور آپ کی اپنی منی ہے اس کو کمپاؤنڈ ہونے دیں جب آپ اس میں لونگ ٹرم پوزیشن نوز میں آپ لے کے چلتے ہیں اور market noise کو آپ totally ignore کر دیتے ہیں اور investment میں you don't need very big amount of money but what you need is discipline تو اس کے ساتھ دوستہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو please like جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you